اسلام علیکم کیا حال چال ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ بھی جہاں جاؤں خیر و آفیت سے ہوں آج کا بھی لوگ جو ہے وہ میری کچھ فرینڈ آ رہی ہیں ان کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے اور وہ فیصلہ بات سے ہیں میری سسکرائبر بھی ہیں اور میری فرینڈ بھی بہت اچھی بن گئی ہیں تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم نے کبھی آپ کے گھر آنا ہے تو میں نے ان کو موسٹ ویلکم کہا تو الحمدللہ بھی دو ماں ہوئے میری اور ان کی فرینڈشپ ہوئے اور بہت اچھی ہیں وہ تین بہنیں ہیں اور ان کا بھائی ساتھ آ رہا ہے تو جمعہ کا دن ہے تو میں نے سوچا چلو میں ان کے آنے سے پہلے چھوٹے موٹے کام کرلوں کیونکہ پھر وہ آئیں گی ظاہر میں ان کے پاس بیٹھوں گی یا میں برچی خانے کا سمالوں کی کام وغیرہ تو ادھر میں سلاد وغیرہ بنا رہی ہوں اور پیاز میں نے اپنا گرین تکہ بنانا ہے آج تو اس لئے میں سلاد کا بھی سامان بنا رہی ہوں اور ساتھ میں پیاز اور بریانی وغیرہ بھی بناوں گی اور یہاں پر میں جو وہ کر رہی ہوں کاٹ رہی ہوں کیرے وغیرہ سلاد بنانے کے لیے اور میں نے یہ اپنا تھوڑی سی اپنا کی ہوئی ہے غلاب کا پھول میں نے بنایا ہو ہے ٹیمارٹر کے چھلکے سے تو یہاں پر میں اپنا شوکے سے برطن نکالے میں نے اور میں نے کہا چلو میں اس کو واش کرلوں یہ پدینہ ہے میں اس کی چٹنی بناوں گی اور دہی کی ہری چٹنی بناوں گی پدینے کے ساتھ اور یہ باقی میں نے رکھ لیا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا تو میں اکیلی تھی اور بچے آپ کو پتا ہے کہ لوگڈون کی وجہ سے چھوٹیاں ہیں تو وہ بہت کانتنگ کر رہے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ اتنا کر لیتے ہیں جتنا مجھے ضرورت ہے باقی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا فریز میں نے کہا فریز کر لیتی ہوں اور یہاں پر جب میری فرینڈ آ گئی تھی یہ فیصلہ بات سے آئی ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور یہ دیکھیں کہ صرف انہوں نے میری ویڈیو دیکھی میں نے اٹھ گی ویڈیو دیکھی بس ہیلو ہائی کمنٹس کے ذریعے پھر وٹس اپ نمبر ایک دوسرے سے لے لیا تو گپ شپ ہونے لگی تو ایک ماہ کے اندر اندر ماشرہ اتنی فرینڈشپ ہو گئی کہ یہ لوگ مجھ سے ملنے آ گئی ہیں تو ادھر میں نے اپنا چکن تکہ بنانا ہے تو ساتھ میں بریانی میں نے بنانی ہے یخنی پلاو بنانا ہے اور ساتھ میں میں نے کسٹڈ والی سوئیاں بنانی ہے کلر والی تو یہ میں سارا سامان رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا چلو میں انہوں نے آنا تو میں ایک چھوٹا سا بھی لوگ بنا لیتی ہوں آپ کے لیے چلو آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سب کچھ لیا مسالے وغیرہ بھی لے لیے اور یہ دو لیمن کا جوس لیا میں نے جس کا میں نے جوس نکال لیا اور ایک پیالی جو ہے وہ میں دہی کیلئی ہے اور یہ سٹکس لی ہے میں نے تو ساتھ میں یہ دیکھیں ایک کلو چکن ہے میرے پاس جو میں نے ہڈی سے علیدہ کر لیا خود ہی کیونکہ بولا تھا میں نے عظیم نے کہ میں لے کر آؤں گا لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ساتھ میں سارا کچھ ملے گا پھر میں نے وہ جو ہے میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں یکھنی پلاو میں ہڈیاں جو ہیں تھوڑا بہت گوشت لگا وہ کچھ گوشت میں نے علیدہ منگ بایا تھا یکھنی پلاو کے لیے اور ادھر میں میرینیٹ مگرہ کر رہی ہوں چکن کو تو انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا آپ یہ میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور یہ سبز دھنیاں جو میں نے گرینٹر کے رکھا ہوا تھا بلکل باریک سا تو بہت اچھی ہے میری یہ فرینڈ ماشاءاللہ سے تو اس طرح کرنا بھی چاہیے میری ہر ویڈیو دیکھتی ہیں اور فل واج کرتی ہیں میری ویڈیو اور میں بھی ان کی ویڈیو چاہے رات کو یہ ڈالے میں صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں چیک کرتی ہوں اور خاص کر ان کی ویڈیو جو میں بہت فل واج کرتی ہوں تو ویسے بھی ہماری بہت فرینڈشپ ہو گئی آپس میں ماشاءاللہ سے اور انہوں نے مجھے دعوت دے کہ آپ بھی جو ہیں نا ہمارے پاس عید پر آنا تو انشاءاللہ اگر رہی زندگی تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اپنی فیملی کے ساتھ تو وہاں کبھی میں ویڈیو بناوں گی اور اپنا یہ یوٹیوب پر آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کمیس میں مجھے بتائیے گا کہ میری آج کا یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسا لگا آپ کو اور اگر آپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولے تاکہ میری ہارا نئے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور یہاں پر جو ہے وہ میں ٹھیکہ جو ہے وہ میں اپنا سٹکس میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو توڑیسی ویڈیو جو ہے وہ میں اپنا ٹائم جو ہے بہت کم تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم لوگ جو ہے وہ چیچا وطنی پہنچ گئے ہیں تو راستے میں وہ اپنی گاڑی پر آ رہے ہیں کیونکہ لاکڈون کی وجہ سے نہیں تو رحمدرلہ ان کے اپنی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی پر آ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے فون کیا تو وہ کافی دور تھے لیکن اپنی گاڑی اظہر جلدی آنا تھا انہوں نے کوئی سٹاپ وغیرہ نہیں راستے میں کیا تھا تو میں جلدی جلدی سے یہ چھوٹے موٹے کام پہلے کر رہی تھے کہ چلو اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی تو بعد میں میں نے ابھی بچوں کو کپڑے پہنائے اور میں نے صبح واشنگ مشین رگا لی تھی ساتھ میں کپڑے بھی پریس کیا آج میں بہت تھگ گئی تھی اور کچھ گرمی بھی آج زیادہ تھی تو میں نے کارٹن کا سوٹ اپنا نکال لیا تو میں نے وہی پریس کر کے رکھ لیا اور یہاں پر جو ہے وہ میں اب ٹکہ جو ہے وہ بناوں گی ماشاء اللہ سے اور جو دوسری ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹائم بہت شورٹ تھا میرے پاس وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہنچ گئے ہیں یہاں پہنچ گئے تو مجھے بہت جلدی میں نے فٹا فٹ جلدی میں سارا کچھ کیا تو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو اس لئے عظیم میری ہیلپ کروا رہے تھے سٹینڈ جو ہے وہ موبائل کا وہ ٹوٹ گیا تھا میرے سے دو تین دن پہلے تو ایسے ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ ٹوٹ گیا میرے سے تو اس لئے میں نے عظیم کی ہیلپ لی کہ پلیز آپ موبائل کو تھوڑا ہینڈل کریں تو پھر میں بناوں گی یہ دیکھیں میں یہاں پر بنا رہی ہوں اور بہت مزے کے بنے تھے یہ نا ششٹک بھی میں نے بنائے تھے وہ بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی ویڈیو میں میں نے بنائے تھے اور یہ بھی مجھے بہت پسند تھے وہ بہت مزے کے بنے تھے تو یہ میں گرین بنا رہی ہوں تو الحمدللہ مجھے محید ہے کہ آپ کمنٹس میں اچھے اچھے مجھے جواب دیں گے اس ویڈیو کا کمنٹس کریں گے اچھے اچھے تو اس طرح ہی رابطے میں رہیے اور پلیز ایک دوسرے کی ویڈیو جب وہ فل واج کریں تو اس طرح ہی ہمارا جو ہے ٹائم واج ہوگا اب وائٹ نے جو رولز نے بنائے ہیں اگر ہم اس کی طرف جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہے اور ہمیں اب اپنے آپ اپنی مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی کیونکہ ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں ایک ہی ہماری منزل ہے سب یوٹیوبر کی تو اللہ کا نام لے اور بس اللہ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ اگر ہم کسی کی ویڈیو واج کریں گے تو وہ بھی ہماری ویڈیو واج کریں گے اور فل واج کرنی چاہیے میں جب سے میں نے یہ وائٹی کی نئے رولز سنے ہیں تو میں قسم سے میں ویڈیو فل واج کرتی ہوں دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے جب میں صبح پہ فارغ ہوتی ہوں تو میں میرے پاس اپنا کمپیوٹر بھی ہے موبائل بھی ہیں دو تو میں جو انا ال سیڈی پہ بچے یعنی کہ آج کل چھوٹی ہے تو بچے بیٹھی ہوتے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں میں نے چیک کر کے دیکھے تھی اور ادھر جو ہے وہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو ان لوگوں کے ادھر رشتہ دار بھی تھے وہ ادھر چلے گئے ہیں اور میں جو ہے وہ برطن وغیرہ واش کیے میں نے اور شلپ صاف کر رہی ہوں برطن میں نے واش کر لیے تھے ان کے جاتے ہیں کیونکہ صبح پھر ناشتہ وغیرہ ان کو دینا ہے تو پھر میں نے کہا چلو ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں رات کو برطن جو ہے نا وہ دھوے بغیر نہیں سوتی تو اس کے ساتھ ہی اپنا رکھئے بہت سارا خیال اور مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے